السلام علیکم دوستو سرحل شرکس میں آپ کو خشام دیت کہتا ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ ٹیٹ ٹاک ہوں گے دوستو آج کے وڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ کون سے غیار ملکیوں اور ان کے جو بچے ہیں ان کے لیے کیا کیا مشکلات جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں اگر وہ یہ کام نہ کرے دوستو اس سے پہلے بھی سعودر بے کے منسٹر اف انٹیریئر اور محکمہ جوازات کئی بار اپ ڈیٹ جاری کر چکا ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں بہت سارے غیار ملکی بھائی ایسے ہیں جن کے پاس نہ کوئی سورس ہے مطلب ان تک بات پہنچتی ہی نہیں اور اگر ہم انہیں کچھ بتانے کی کوشش کریں تو ایک بگواز سا کمنٹ چھوڑ کے وہ چھلے جاتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مطلب کیا کیا سروس آپ کے بند ہوں گے سب سے پہلے اس کے بات کی جائے نہ تو اقامہ تجدید ہوگا نہ چھٹی لگی گی مطلب کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن آج کے ویڈیو میں پھر منسٹر آف ایڈیوکیشن کی جانب سے بھی یہ نوٹفکیشن جہیں وہ جاری ہو چکا ہے تو مطلب آپ کو کیا کرنا ہے چھوڑی سی سٹپ آپ کو کرنی ہے اور آپ پورے مشکلات سے جہاں وہ بچ سکتے ہیں سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل پر نئے ہو سبسکرائب کر کے نوٹفکیشن ویل پر کلک کر کے آل کو جیوہ سلائک مارو تاکہ لیٹس اپ ڈیوٹس آپ کو مل سکیں تو دوستو سعود ربے کے منسٹر آف ایڈیوکیشن کی جانب سے ایک نوٹفکیشن جاری ہو چکا ہے جہاں پہ غار ملکیوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے ان بچوں کے جن کے عمرے چھ سال یا اس سے زیادہ ہیں ان کے فنگر پرنٹس جو ہے وہ جوازات میں لازمی سے جمع کروائیں اس سے پہلے منسٹر آف انٹیریئر اور محکمہ جوازات آپ آلڑی اس حوالے سے جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر چکا ہے فائنلی منسٹر آف ایڈیوکیشن نے بھی یہ نوٹفکیشن جاری کیا ہے کہ جدنے بھی غیار ملکی ہے وہ اپنے بچوں کے فنگر پرنٹس جو ہے وہ جوازات میں جلدی سے جمع کروائیں ابشر میں ٹائم لے کر آپ جوازات جائیں گے اور وہاں پہ اپنے بچوں کے فنگر پرنٹس وہ بچے جو چھ سال یا اس سے زیادہ ہیں ان کے فنگر پرنٹس کو آپ نے جمع کروانے ہیں تاکہ آپ کے بچوں کی پڑھائی جو ہے وہ متاثر نہ ہو ان کے جو سٹیڈیز ہیں وہ ایفیکٹ نہ ہو کیونکہ اس کے بغیر کچھ بھی اب نہیں ہونے والا خب گائز کے بعد آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی ملتا آپ سیکھنے ویڈے کے ساتھ اللہ حافظ